حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھپن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی آپ اسے پہنتے وقت اس کا نگینہ ہتیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے پس لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوالی پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس انگوٹھی کو اتار دیا آپ نے فرمایا میں اس انگوٹھی کو پہنتا تھا تو اس کے نگینے کا رخ اندر کی طرف کر دیتا تھا پھر آپ نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا اس کے بعد لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاون حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے متعدد اسنات کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھاون امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تین سندوں کے ساتھ سونے کی انگوٹھی سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی ہے